امران خان پر حملے کے خلاف پی ٹی آئی کا احتجاج اور دھرنا جاری راولپنڈی میں مری روڈ سمیت کئی مقامات کی بندش موٹر وی اور راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے راستے بند ایم ٹو موٹر وی پر بھی ٹرافک موطل لوگوں کو سفر میں مشکلات گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہیں سبائی وزیر راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ امران خان پر حملے کی مطلوبہ ایف آئی آر کے اندراج تک احتجاج جاری رہے گا لاہور میں بھی پی ٹی آئی کا احتجاج کے پیشن ازر سیکیورٹی الٹ آئی جی آفیس کے باہر نفری بھڑا دی گئی گورنر ہاؤس میں رینجر ستائیونات کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسلام آباد میں احتجاج وفاقی پولیس نمٹنے کو تیار ائرپورٹ کو جانے والا راستہ کلیر کرنے کی اجازت مانگ لی سیکریٹری داخلہ اور چیف کمیشنر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ائرپورٹ کا راستہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کوئی ناخشگوار واقعہ ملکی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما واسق قیوم سرور خان اور زلفی بخاری کے وارن گرفتاری بھی حاصل کر لیے پرویس خٹک اور علی امین گنڈا پور پہلے ہی پولیس کو مطلوب امران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج آئی جی پنجاب نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی کہا گیا کہ قاتلانہ حملے کا مقدمہ تھانا سٹی وزیر آباد میں پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا قتل اقدام قتل دہشتگردی سمیت دیگر دفاع شامل ایف آئی آر میں گرفتار ملزم نوید والد بشیر کو نامزد کیا گیا ہے ملزم نوید کو آ جن سے داد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا کیس کے لیے پروسیکیوٹرز کی ٹیم تشکیل ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل حافظ اصغر رانہ سلطان اور زاہد سرپراس عدالت میں پیش ہوں گے مجھے قاتل کرنے کا منصوبہ دو ماہ قبل بنایا گیا چوبیس سبتمبر کو عوام کو بھی بتا دیا تھا سابق وزیر آزم عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو بولے کہ مکمل صحت یاف ہونے پر چار سے چھے ہفتے لگیں گے پی ٹی آئی ملک کی مقبول ترین جماعت ہے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے حکومت پر قاتلانہ حملے کا الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے امران خان پاکستان کے سیکیورٹی کے لیے بڑا رسک اسے گرفتار کیا جانا چاہیے وزیر محنت سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ امران خان پہلے سائفر کے نام پر ملک سے کھیلے اب حملے اور ایف آئی آر کو بنیاد بنا کر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ٹھوز شواہد کے بغیر الزامات ناقابل قبول سعید غنی مزید بولے تحقیقات ہونی چاہیے امران خان کو گولیاں لگیں یا نہیں وفاق آزادانہ بورڈ بنا کر امران خان کے زخم چیک کریں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گورنر راج ناممکنات میں سے نہیں گورنر ہاؤس پر حملہ ہوا گیٹ کو آگ لگائی گئی جو ناقابل قبول ہے بلیغ الرحمان کا مزید کہنا تھا سیاست میں عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں ہماری حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا سی پیک پاکستان کے لیے اہم منصوبہ ہے سربرا عوام ملسم لیگ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تیرہ پارٹی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں چھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عوام اداروں کی لڑائی ہو اور یہ الیکشن کے مدد بڑھائیں مزید بولے کہ عمران خان پر حملہ معافیہ کی آخری سازش نہیں اسلام آباد سب کا ہے کوئی طاقت اسلام آباد جانے سے نہیں رکھ سکتی سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی تحقیقات شروع نیب نے کابینہ ڈھوین سرکاری توشہ خانہ کے افسران اور رانہ عبرار خالد کا ابتدائی بیان کلم بند کر لیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق عمران خان کے جانب سے رکوم کی ادائیگی بھی کسی اور کے اکاؤنٹ سے کی گئی توشہ خانہ تحائف کے کم ریٹ لگائے جانے کا بھی انکشاف عمران خان کی لیگئی تین گھڑیوں کی خریداری میں اپریزر ریپورٹ بھی مشکوک قرار وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات دونوں ممالک کی کسیر الجہت شراکتداری کو مزید تقویت دینے کے آزم کا اظہار سعودی گرین انیشیئٹیو اجلاس خطاب میں وزیراعظم نے کہا پاکستان جنگلات کی بحالی میں تمام ممالک کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے گا وزیراعظم نے محالیات اقدام کی فعالیت پر ولی اہد کی کاوشوں کو سراہا سعودی ولی اہد کا 21 نومبر کو پاکستان آنے کا امکان سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کی معتلی کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ نے غلام محمود کی معتلی کے نوٹفیکشن پر حکم امتنائی کی استعداد مسترد کر دی سی سی پیو کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارن نے کہا سی سی پیو لاہور اب چارج چھوڑ دے پولیس فورس اب ان کے احکامات ماننے کی پابند نہیں نیپرا نے حکومتی درخواست پر بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی کراچی کے عوام کے لیے بجلی 51 پیسے فی یونٹ مہنگی حصولی تین ماہ کے بلوں میں ہوگی چیرمن نیپرا کے مطابق حکومت کراچی کے عوام کو 291 ارب روپے سالانہ سبسیڈی دے رہی ہے حکومت سے ہی کہ الیکٹرک کو 10 روپے فی یونٹ بجلی ملتی ہے کہ الیکٹرک خود 37 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کرتا ہے ڈالر کو لگام دینے کے لیے بے پاکی حکومت اور اسٹریٹ بینک کا اہم قدم بیرونے ملک ڈالر بھیجنے کی پیکس حد ایک لاکھ سے کم کر کے پچاس ہزار ڈالر کرنے کا فیصلہ غیر ملکی کرنسی کی یومیا خریداری کی حد میں بھی دس ہزار سے کمی کر کے پانچ ہزار ڈالر کی جائے گی سٹے بازی میں ملوث فورن کرنسی ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن پر بھی اتفاق ہوا ہے حکومتی دعوے کے برعکس پاکستان کے ایکسپورٹ بدستور تنظلی کا شکار ایک ماہ میں برامدات میں تین فیصد کے سات ساڑھے سات کروڑ ڈالرز کی کمی ایکسپورٹرز نے کہا کہ پیداواری لاغت زیادہ ہونے کے باعث کرسمس اور نئے سال کی آمد کے باوجود آرڈرز نہیں مل رہے دستاویزات کے مطابق مہانہ بنیادوں پر ایکسپورٹ سے دوگنا مالیت چار ہزار چھ سو چھتیس ملین کی اشیاں ایمپورٹ کی گئیں سندھ حکومت کی بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانے کے لیے قانون میں تبدیلی سندھ حکومت نے لوکل گارمنٹ ایکٹ میں ترمیم کر دی سندھ کابینہ سے سرکلیشن سمری کے ذریعے ترمیم کی منظوری لے لی گئی لوکل گارمنٹ ایکٹ کی شیخ 34 کے تحت 120 دن کے اندر کرانا تھے امریکہ میں میٹرم الیکشن کے لیے ووٹنگ آسٹ ہوگی ایوان نمائندگان کی 435 اور سینیٹ کی 35 مشہستوں کے لیے ووٹنگ ہوگی چھتیس ریاستوں کے گورنرز کا انتخاب بھی ہوگا چار کروڑ امریکی خود یا ڈاک کے ذریعے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں میٹرم الیکشن میں پاکستانی نیاد ڈاکٹر آصف محمود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں مشن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان سیمی فائنل مارکہ کل ہوگا سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے شروع ہوگا قامی کپتان بابر آزم کی بیٹنگ پریکٹس دو گھنٹے تک بیٹنگ کی مشک کی کوچ میتھیو ہیڈن جیت کے لیے پور ادو بولے کھلاڑیوں کو پاور کے ساتھ جدت بھی اپنا نہ ہوگی کیوی کپتان کھین ویلیمس نے پاکستان کو مضبوط اور بہترین ٹیم قرار دے دیا سٹور کے بالائی علاقوں میں برف باری گلگن بلدستان کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اڑ لی کمری منی مرک اسکمل شونٹر پاس دس خریم میں چھ اچھ تک برف پڑ چکی برف باری کے باعث نابطہ سڑکیں جسوی طور پر موطل شہری مشکلات کا شکار ہونے لگے